ایک ایسا شخص جسے پاگل قرار دیا گیا تھا مگر اس نے اپنی قابلیت اور اپنی کی گئی ایجادوں سے پوری دنیا کو سائنس کی ایک نئی راہ دکھائی اس کے بتائے گئے اصولوں کو ہم آج تک استعمال کر رہے ہیں اگر وہ نہ ہوتا تو شاید آج دنیا میں نہ کیمرہ ہوتا نہ دوربین ہوتی نہ مایکروسکوپ ہوتا نہ چشمہ ہوتا نہ ہی آنکھ کی سرجری ہوتی آج بھی ہم اندھے لوگوں کو ان کی قسمت سمجھ ان کے حال پر چھوڑ دیتے اور شاید ہم روشنی یا لائٹس کے بارے میں اتنا کچھ نہ جان پاتے جتنا ہمیں آج کے دور میں معلوم ہیں جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں میڈیول پیریٹ کے گریٹ مسلم سائنٹسٹ ابن الحیشم کے بارے میں جنہیں فادر آف موڈرن آپٹکس بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے اپنی سائنسی ایجادوں سے انقلاب برپا کر دیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں اکرا پوائنٹس اور آج کی اس انٹریسٹنگ ویڈیو میں ہم اسی عظیم شخص کے بارے میں جانیں گے ابن الحیشم کا پورا نام ابو علی الحسن ابن الحسن بن الحیشم تھا انہیں یوروپ میں الحیزن کے نام سے جانا جاتا ہے ابن الحیشم عرب اسلامی پولیمیت، فیزیشین، ایسٹرونومر، میتھیمیٹیشین، فیزیسیسٹ اور فلوسفر تھے آج انہیں اپنے سائنس میں دیئے گئے کانٹریبیوشن کے لیے یاد کیا جاتا ہے ابن الحیشم کا دور مسلمانوں کے گولڈن ایج کا تھا ابن الحیشم کی پیدائش پورانے فارس کی شہر بسرہ میں 965 ایسوی کو ہوا تھا جو کی آج ایراک میں موجود ہے ان کے برٹھ پلیس کی وجہ سے انہیں البسری بھی کہا جاتا تھا ابن الحیشم نے اپنی بنیادی تعلیم بسرہ میں ہی حاصل کی اور آگے کی تعلیم کے لیے وہ بغداد چلے گئے تھے کیونکہ اس وقت بغداد پوری دنیا کا تعلیمی مرکز یا یوں کہیں کہ علم سائنس اور ٹیکنولوجی کا سنٹر تھا بغداد آج ایراک کا کیپیٹل ہے مگر آپ جانتے ہیں کہ دوسری بار امریکہ نے مسلمانوں کے اس عظیم شہر کی کیا حالت کر کے رکھ دی ہے خیر یہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے تو پھر اس کے بعد ابن الحیشم کو بسرہ میں جج کی حیثیت سے مقرر کیا گیا کچھ وقت وہاں موجود رہنے کے بعد انہوں نے مختلف مذہبی تحریکوں، فسادوں اور معاشرے سے مایوس ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنی آگے کی زندگی، وقت اور کوششیں سائنس اور علمی تحقیقات کے لیے وقف کر دیں گے تاکہ وہ اس کے ذریعے انسانیت کی خدمت کر سکیں ابن الحیشم کی شہرت ان کے میتھمیٹکس اور فیزکس کی وجہ سے عراق، شام اور مصر تک فیل چکی تھی یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے فاطمی خلیفہ، الحاکم نے انہیں کاہرہ بلالیا کیونکہ وہ انہیں دریائے نیل کو کابو کرنے کے لیے ایک انجینئرنگ پلان دینا چاہتے تھے پھر سہلاب کو روکنے کے اس منصوبے پر ابن الحیشم نے اپنی حامی بھی بھر دی مگر ان کی دریائے نیل کے سہلاب کو روکنے کا منصوبہ کام نہیں کیا یعنی وہ خلیفہ کے دیئے گئے اس کام میں ناکام ہو گئے اب انہیں ڈر تھا کہ کہیں خلیفہ انہیں قتل نہ کرا دے کیونکہ ناکامی کا مطلب سزائے موت تھا کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ابن الحیشم نے پاگلوں کے طرح برطاو کرنا شروع کر دیا وہ ناچنے گانے اور اپنے کپڑوں کو پھارنے لگے اسے دیکھ لوگوں نے انہیں پاگل کرا دیا کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ایسا خلیفہ کے گصے سے بچنے کے لیے ایسی حرکتیں کرنے لگے تھے خیر جو بھی ہو اس کے بعد خلیفہ نے انہیں ہاؤز ارشٹ کر دیا اور وہ دس سال تک نظر بند رہے پھر ایک ہزارے کیس میں خلیفہ کے موت کے بعد انہیں نکالا گیا مگر تمام مشکلوں کے باوجود بھی انہیں اچھا وقت مل گیا تھا جس میں انہوں نے سائنٹیفک ریسرچ اور ایکسپریمنٹ کر کئی زبردست کتابیں لکھ ڈالی تھی انہی میں سے ایک کتاب تھی کتاب المناظر جسے انگلیش میں بوکس آف آپٹکس کہا جاتا ہے ابن الحیشم نے اس کتاب کو اپنے ہاؤز ارشٹ کے دور میں لکھا تھا اس کتاب کو انہوں نے ایک ہزار اگیارہ عیسوی سے ایک ہزار اکیس عیسوی کے درمیان پورا کیا اور اسے عربی زبان میں لکھا گیا تھا پھر اس کتاب کو پالش اسکولر ویٹیلیو نے بارہ سو ستر عیسوی میں لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس کتاب کا ٹائٹل دی پرسپیکٹیوہ یا دی ایسپیکٹیبس رکھا پھر کچھ صدیوں بعد پندرہ سو بہتر عیسوی میں جرمن میتھیمیٹیشن فریڈریک ریزنر نے ابن الحیشم کی کتاب کو لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ کروایا جسے دا آپٹک ٹریزر سیون ایرابک بکس آف الہیزن کہا گیا اور اسے سویڈزر لینڈ کے ایک شہر بازیل میں پبلیش کیا گیا کتاب المناظر میں لکھتے ہوئے ابن الحیشم نے ویزن یعنی ہم کس طرح دیکھتے ہیں اس پر ساری معلومات کو ایک جگہ کیا اور اپنے تجربے اور ایکسپریمنٹ سے اس میں نئے سائنٹیفک انفارمیشن کو شامل کیا جس میں سب سے فیمس ان کی تھیوری آف ویزن ہے ابن الحیشم وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے ایکسٹرامیشن تھیوری آف ویزن یعنی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی سے دیکھنے کے بعد کو غلط قرار دیا تھا ابن الحیشم نے اپنے سے پہلے آئے کئی بڑے بڑے فیلوسفرز کو بھی غلط ثابت کر دیا جس میں گریک فیلوسفر، اریسٹوٹل، فیزیشن گیلین، میتھیمیٹیشن ایکلیڈ اور رومن میتھیمیٹیشن ٹولیمی شامل تھے ابن الحیشم کا ماننا تھا کہ ہم اوبجیکٹس کو اس لیے دیکھ پاتے ہیں یونکہ لائٹ ریز اس اوبجیکٹس سے ٹکرا کر ہمارے آنکھوں میں آتی ہے نہ کی ہماری آنکھوں سے کسی طرح کی لائٹ یا روشنی نکلتی ہے ابن الحیشم نے اپنی تھیوری کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کئی دلیلیں دی تھی سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اگر لائٹ ہمارے آنکھوں سے نکلتی ہے تو ہم اندھیری جگہ پر کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں دوسری اگر ہمارے آنکھوں سے ہی روشنی نکلتا ہے تو ہم زیادہ طاقتور لائٹ سورسز کی طرف کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں تیسری بات انہوں نے کہی کہ اگر ہم لائٹ کو چھوٹے سے چھت کے ذریعے گزاریں گے اندھیرے کمرے میں تو ہمیں صرف چھت سے آنے والی روشنی یا لائٹ کی جگہ ہی نظر آئے گی جو کہ اس کے آس پاس ہوگی پھر انہوں نے کہا کہ جب ہم آسمان سے ستاروں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو ہم ان ستاروں کو فوراں کیوں دیکھ لیتے ہیں اگر لائٹ یا روشنی ہمارے آنکھوں سے نکلتی تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ جب ہماری آنکھوں سے لائٹ نکل کر ستارے تک پہنچ کر واپس آئے گی تو پھر ہم دیکھیں گے ابن الحیشم نے یہ بھی سمجھایا کہ آنکھیں کیسی ہوتی ہیں ایناٹومی ایک نظری نظام کے طور پر کام کر سکتی ہیں انہوں نے ہی سب سے پہلے میڈیسین کے ہسٹری میں کنویکس اوکیلر لینز کو مگنیفائنگ کرنے کے تصور اور اہمیت کو بتایا تھا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ لائٹس آنکھوں سے ٹکرا کر الیکٹریکل سگنل بن کر آپٹک نرز سے ہوتے ہوئے برین تک پہنچتی ہے اور ہمارا برین ان سگنلز کو ایمیج میں بدل دیتا ہے اور تب ہم تصویر یا کسی بھی چیز کو دیکھ پاتے ہیں ابن الحیشم کی آپٹیکل تھیوری پورے ویسٹرن ورلڈ یعنی یوروپ میں سیونٹین سنچری تک ڈومیننٹ رہی تھی ان کے کیے گئے کارنامو اور آپٹیکل سائنس میں کنٹریبیوشن کی وجہ سے انہیں فادر آف آپٹکس کا لقب دیا گیا ابن الحیشم نے کتاب المناظر یعنی بکس آف آپٹکس کو سات چیپٹرز میں لکھا تھا انہوں نے پہلے تین چیپٹرز میں نظر کے بارے میں بتایا اگلے تین چیپٹرز میں انہوں نے ریفلیکشن کے بارے میں بتایا اور آخری چیپٹر میں انہوں نے ریفریکشن کے بارے میں بتایا پہلے چیپٹر میں آٹھ سب ٹائٹلز ہیں جن میں سے پانچ صرف آکیلر ایناٹومی پر ہیں جہاں ابن الحیشم نے اپنے سب سے مشہور آنکھوں کے ڈائیگرام کو بنایا ہے ابن الحیشم نے پہلی بار ہسٹری میں آکیلر ایناٹومی کو ڈیٹیلڈ میں بتایا ان کے ایکسپلینیشنز آج کے دور میں بھی سیمیلر ہیں اپنے ڈائیگرام میں ابن الحیشم نے ایناٹومی آف دہ آئی اور اس کے آج پاس کے سٹرکچر کنجنگٹیوہ اسکلیرہ کورنیا کورویڈ پلیکسس سیلیری بوڈی لینس پوپیل ایکویس ہیمر ریٹینا ویٹیریس بوڈی آپٹک نرو آپٹک نرو ریٹینا ٹو آپٹک کائزما اور آپٹک پاتھوے بیونڈ دا آپٹک کائزما شامل ہیں اس کا پورا ڈیٹیلڈ ایکسپلینیشن دیا تھا ان کی اس کام کا فائدہ کئی فیوچر سائنٹیسٹ اور آگے چل کر میڈیکل سائنس کو ہوا جس کے ذریعے آج آنکھوں کے علاج اور سرجری میں مدد حاصل ہوئے کتاب المناظر کو نیوٹن کے ماتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فیلوسفی کے بعد فیزکس میں اب تک کی سب سے زیادہ انفرینشیل بک قرار دیا گیا ہے ابن الحیشم نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں ابن ابھی اسیبیا جو کی خود ایک عرب فیزیشن تھے ان کے مطابق دو سو سے بھی زیادہ کتابیں ابن الحیشم نے فیلوسفی اور سائنٹیفک میٹرز پر لکھی تھیں جس میں میڈیسین میتھیمیٹکس ایسٹرونومی فیزکس آپٹکس انڈویزن کاسمولوجی میٹرولوجی اور میٹا فیسیس جیسے موضوع شامل تھے جس میں سے 96 کتابوں کو لوگ آج کے وقت میں جانتے ہیں اور صرف مشکل سے ان کی 50 کتابیں ہی آج کے دور میں موجود ہیں ابن الحیشم کی چودہ کتابیں صرف آپٹکس پر ہی ہیں انہوں نے میتھیمیٹکس اور ایسٹرونومی پر بہت سی ٹوپکس اپنی کتابوں میں ڈسکس کیا ہے ابن الحیشم کے اور بھی کئی فیمس اور انفلینش سائنٹیفک کتابیں ہیں جس میں مکالہ فی الکرستون رسالہ فی ال داو رسالہ مزان حکمہ رسالہ فی مکن رسالہ اور الشکوک البتلمیوز داؤڈز کنسرنگ ٹولیمی شامل ہیں کتاب المناظر سائنٹیفک ریسرچ کے لیے ابن الحیشم کے ایکسپریمنٹل اپروچ کا بہترین ثبوت ہے اور اس لیے انہیں پائنیر آف موڈن سائنٹیفک میتھرڈ بھی مانا جاتا ہے ابن الحیشم نے سکولر سے کہا جب وہ کسی سائنٹیفک کوئیشن سے ڈیل کریں تو اس وقت کچھ سٹیپ انہیں فالو کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ٹھیک طریقے سے observe کرنا چاہیے پھر اس کے پرابلم کو سمجھنا اور بتانا چاہیے پھر اپنی تھیوری کرنا چاہیے اس کے بعد ایکسپریمنٹ کر کے دیکھنا کے اہمیت کو سب سے پہلے بتایا تھا اس لئے انہیں کچھ لوگ فادر آف ایکسپریمنٹ سائنس بھی کہتے ہیں ابن الحیشم نے قرآن مجید کو بنیاد کے طور پر انٹروڈیوز کروایا ان کا ماننا تھا کہ نیچر کے حقیقت کو جاننے کے لیے کسی کو بھی خود کے کیے گئے کمی گلتی یا دکت کو کم سے کم کیا جا سکے ابن الحیشم اپنے سے پہلے آئے لوگوں کے رائٹنگ اور ٹیچنگ سے واقف تھے ان میں ارسٹوٹل ہپوکریٹس گیلن یکلیڈ اور ٹولیمی شامل تھے انہوں نے ان سب کی کچھ باتیں بھی لکھی ہیں ابن الحیشم وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ لائٹ سٹریٹ پاک میں ٹریویل کرتا ہے اور کئی رنگوں سے بنا ہے انہوں نے لائٹ کے پیسج کو الگ میڈیم پر تحقیق کر سمجھنے کی کوشش کی اور انہوں نے سب سے پہلے لاؤز آف ریفریکشن کو ڈسکور کیا ابن کومیٹس اکلیپس اور شیڈو میں بھی ہمیں دکھتا ہے بس اتنا ہی نہیں بلکہ ابن الہیشم نے سب سے پہلے کیمرہ اپس کرا یا پین ہول کیمرہ کو انوینٹ کیا تھا جس کے بنیاد پر آج کے موڈن کیمرہ بنتے اور کام کرتے ہیں ابن الہیشم نے جو معلومات لاؤز آف آپٹکس پر دیے تھے اس نے کئی گریٹ ویسٹن سائنٹیسٹ کو بھی انفلوینس کیا جس میں نیوٹن گیلیلیو روگر بیکن اور کےپلر شامل تھے وہی کئی سکولرز نے ان کے کاموں اور تھیوریز کو اسلامی ورل میں پھیلایا جس میں دو سب سے پوپلر پرشن سکولر کتوب الدین الشرازی اور کمال الدین الفارسی ہیں یہ سب تو ان کے سائنس کے فیلڈ میں خدمات تھے مگر وہ ہاؤز اریشٹ سے ریہا ہو کر کاہیرہ میں ہی رہے اور اظہر مسجد کے پاس سائنس کی تعلیمات دوسروں کو دیتے رہے خاص طور پر میتھمیٹکس اور فیزکس کی اس وقت تک بھی وہ کئی سائنٹیفک کتابیں لکھتے رہے اور پیسے کمانے کے لئے بھی وہ لکھنے کا کام کرتے تھے اپنے پرجوش زندگی کو سائنس اور علم میں وقف کرنے کے بعد کاہیرہ میں تقریباً دس سو چالیس عیسوی میں ہوا میڈیول پولیمیت ابن نولیج کی بنیادے رکھیں شروعاتی کے میڈیکل ہسٹری میں ان کی بتائی اوکیلر ایناٹومی نے ہمیں آسان کیا میکنیزم آف ویزن کو سمجھنے میں ابن الہیشم نے سائنٹیسٹ اور آخر کے طور پر کئی سکسیڈنگ جنریشن کے سکولرز کو انفلینس کیا مغرب اور مشرق دونوں میں یہی وجہ ہے کہ آئیزک نیوٹن نے کہا تھا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو اور احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تا یہ انفرمیٹیو ویڈیو ان تک پہنچ سکے اب آپ سے اگلی نئی مزہ دار اور انٹریسٹنگ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی حفاظت کی تو لیفٹ کلک کریں